خالص سفید گلاب پریوں میں ایک کرمسن پری پیدا ہوئی ہر ایک اس سے پیار کرتا تھا کیونکہ وہ دوسروں سے مختلف نظر آتی تھی آئیے دیکھتے ہیں کہ ہوا پری کی کہانیوں کے ساتھ اس پری کی زندگی کے بارے میں کیا دلچسپ ہے ایک زمانے میں زندگی کے جنگل میں گلاب پریوں کا ایک قبیلہ تھا وہ قدیم گلاب کے درخت سے پیدا ہوئی تھی یہ سب خالص سفید رنگ کی تھی یہ پرییاں نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ پریوں میں زخموں کو ٹھیک کرنے اور درختوں کو اچھی طرح سے اگانے اور بڑھانے کا جادو بھی تھا انہوں نے زندگی کے جنگل میں ہمیشہ دوسرے جنگوں اور درختوں کی مدد کی اس کے باراکس جنگل کے باہر ایک سیاہ دلدل تھی یہی وہ جگہ تھی جہاں بری مخلوق جو جنگل سے باہر نکالی گئی وہ رہتی تھی آلٹس وہی تھے جنہوں نے اس جگہ پر حکمرانی کی وہ ہمیشہ زندگی کے جنگل پر حملہ کرنا چاہتے تھے اور اس میں داخل ہونے کا واحد راستہ جادو کے دروازے سے تھا تم سب بیکار ہو اس گیٹ کی تلاش میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے ایک دن گلاب کی پریوں نے ایک نئی پری کا استقبال کرنے کے لیے پرانے گلاب کے درخت کے چاروں طرف جمع ہونا شروع کیا لیکن معمول کے برعکس اس وقت انہوں نے سفید گلاب کی پری کی بجائے کرمسن کو دیکھا لوگوں نے اس کرمسن پری کو روزہ کہہ کر بکارا نہ صرف اس کی ظاہری شکل مختلف تھی بلکہ اس کی طاقت بھی ہر ایک سے مختلف تھی وہ صرف کسی نہ کسی طرح کی کانٹے کی بیل کو طلب کر سکتی تھی لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ ان کانٹوں والی ڈالیوں کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے لہٰذا وہ اکثر گلاب کے دیگر پودوں کو زخمی کر دیا کرتی اس سے ہر ایک دور رہتا اچانک روزہ کو جھاڑیوں میں ہلچل سنائی تھی وہ قریب پہنچی اور دیکھا کہ ایک خرگوش ایک درخت کے نیچے پھنس گیا ہے اس نے اس کی مدد کی لیکن غیر متوقع طور پر ایک کانٹے نے اس کا چہرہ رگڑا اور خرگوش کو تکلیف دی دوسری دو گلاب پریوں نے یہ دیکھا ایک پری نے غصے سے پوچھا روزہ تم کیا کر رہی ہو میں؟ میں صرف اس کی مدد کر رہی تھی مدد مجھے تو لگتا ہے تم ہر گوش کو نقصان پنچا رہی ہے انہوں نے اس کی مزید وضاحت کا انتظار نہیں کیا روزہ کیا تم دوبارہ پریشانی کا بحث بنی ہو میں نے تمہیں بتایا تھا یہ صرف پریشان کرنے میں اچھی ہے یہ ہم جیسے دکھتی بھی نہیں اور اتنی سنکی ہے غلاب پری کی ملکہ نے اسے لات مار کے نکالا کی نہیں پریوں کی تنقیب نے روزہ کو گبرہت میں مبتلا کر دیا اب اس کی طاقت پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں تھا کانٹے دار ڈالیاں ہر جگہ پھیل رہی تھی جب روزہ پر سکون ہو گئی اس کے آس پاس کی ہر چیز کانٹوں نے برباد کر دی تھی اس وقت فریوں کی ملکہ اچانک نمودار ہوئی روزہ تمہیں زندگی کے جنگل سے جلاوتن کیا جاتا ہے ابھی سے روزہ نے پریشانی سے کہا نہیں ملکہ میں آپ سے التجا کرتی ہوں وہ التجا کرنے ہی والی تھی لیکن ملکہ کی پرعزم آنکھوں کو دیکھ کر روزہ خاموش رہی مزید کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا وہ روزہ کو جادو کے دروازے پر لے گئے تاکہ اسے جنگل سے نکال دیا جائے روزہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے وہ ادھر ادھر گھومتی رہی غلطی سے وہ کالی دلدل میں آ گئی اچانک ایک گوبلن روزہ کو روکنے کے لیے جھاڑیوں سے چھلان لگا کر نکلا کیا تم گلاب پر ہی نہیں ہو تم کانٹے دار بیلوں کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہو تو کیا ہوا اگر میں ان پر کابو پاس سکتی ہوں غلطی نے جو کچھ کہا تھا وہ ایسے تھا جیسے روزہ کے درد کچھ ہوا ہو اس نے اسے ناراض کر دیا اور کانٹوں کی گریفت کو مزید سخت کر دیا غلطی نے روزہ کی طاقت سے خوف زدہ تھا لہذا اس نے کسی مقصوبے کے لارے میں سوچا ایک کریمسن پری اور عجیب طاقتوں کے ساتھ وہ شاید جنگل سے جلا وطن ہونے کی وجہ سے یہاں گھوم رہی ہے اگر میں اسے بوس کے پاس لاتا ہوں تو وہ بہت خوش ہوں گے شاید مجھے انعام بھی دیا جائے میں اسے واپس لے کر چلتا ہوں تم کس چیز پر ہس رہے ہو اوہ میری خوبصورت پری بہت افسوس ہے مجھے کیا آپ کو بھی ان گلاب پریوں نے بے دخل کر دیا ہے تمام بیچاری مخلوق جن کا انہوں نے پیچھا کیا آؤ اور ہمارے بادشاہ کو دیکھو وہ پورے دل سے آپ کا استقبال کرے گا ابھی میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں چلو جا کے اس اورک کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے مجھے اس کے پاس لے جاؤ روزہ گوملن کے پیچھے چلتی ہوئی آکس کے سردار کے پاس پہنچی اچھا اسے یہاں لے آؤ جب اس نے روزہ کو دیکھا تو آرس کا سردار حیرت زدہ ہو گیا کیونکہ پہلی بار اس نے ایک ایسی پری دیکھی تھی جو سفید نہیں تھی او چھوٹی پری تم کتنی بیچاری ہو وہ تمہارے ساتھ اتنا ظلم کیسے کر سکتے ہیں لیکن یہ ٹھیک ہے انہیں بھول جاؤ یہ تمہاری نئی جگہ ہوگی اب تم یہاں بغیر کسی خوف کے آزاد اور اپنے اختیارات بھی استعمال کر سکتی ہو کیا یہ سچ ہے میں اپنی پاور یہاں استعمال کر سکتی ہوں کیوں نہیں ہم یہاں کے ہر فرد کو اپنا خاندان سمجھتے ہیں اور خاندان میں ہر کوئی ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے ٹھیک ہے چلو مجھے دکھاؤ کہ تم کیا کر سکتی ہو روزہ نے خوشی خوشی اپنی طاقت کو گانٹے دار بیلوں کو طلب کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا اور اس نے آزادانہ طور پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تب سے روزہ آکس کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی ان کے ساتھ مل کر اس نے ساری رات پارٹی کی اس کے ماتہتوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پریوں سے نفرت کرنے کے باوجود ان کا سردار روزہ کے ساتھ بڑا مہربان تھا ایک دن ایک لڑکا آکس کے سردار سے پوچھنے آیا اس بیکار روز پری کو رکھنے کا فیصلہ کیوں کیا کیا آپ پہلے گلاب پریوں سے نفرت نہیں کرتے تھے تمہیں جلد ہی پتا چل جائے گا جب روزہ نشے میں تھی آکس کے سردار نے افسوسناک نظر آنے کا بہانہ کیا میری دوست تم واقعی اس طرح کے سلوک کی مستحق نہیں تھی کیونکہ تم تو خاص ہو خاص ہاں میں خاص ہوں لیکن پاگل نہیں انہوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا روزہ تم جانتی ہو کیوں یہ حسد کی وجہ سے ہے ان بری گلاب پریوں کو حسد محسوس ہوا کیونکہ تم ان سے زیادہ خوبصورت اور طاقتور ہو وہ مجھ سے حسد کرتی ہیں انہوں نے صرف تھی اسی وجہ سے مجھے باہر نکالا بے شک وہ بہت بری ہیں ہاں وہ بہت بری ہیں وہ سزا کی مستحق ہیں سزا کی؟ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے انہیں سزا دوں گا لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ جادو کا گیٹ کہاں ہے اور میں تمہیں انصاف لے کے دوں گا روزہ نے اس کے ہاتھ میں شراب کے شیشے کو پکڑتے ہوئے گا اگلی صبح روزہ کھانے کی ٹیبل پر جا دی اسے ابھی بھی شراب کی وجہ سے چکر آ رہے تھے سب کہاں گے؟ کوئی بھی اور آگے پیچھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے سر ہلایا روزہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئی یہاں تک کہ اسے آرام آ گیا وہ یاد کرنے لگی کہ کل رات کیا ہوا تھا وہ نہیں یہ کیا ہو گیا یہ میں نے کیا بے وکوفوں والا کم کر دیا جب وہ زندگی کے جنگل میں پہنچی تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہاں سب کچھ برباد ہو چکا تھا وہ گلاب کے درخت کے پاس گئی اور وہاں پہ آکس کے سردار کو بیٹھا دیکھا او میری دوست تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تمہیں اپنا غصہ نکالنا ہے؟ ہم جانتی تھی یہ تم ہو ہماری بدقسمتی تم بہت ظالم ہو میں ملکہ سے کہنے والی تھی تمہیں واپس لے آئے تم گلاب پری بننے کی مستحق نہیں ہو تم سنکی ہو جب دوسری پریوں نے روزہ کو ڈانٹا تو یہ سن کر آکس کا سردار بہت خوش ہوا اس نے اس آگ پہ مزید اینڈھن چڑکا تم نے دیکھا انہوں نے کبھی تمہاری تعریف نہیں کی تمہیں ان کے لیے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف میں تمہارے ساتھ اچھا سروق کر سکتا ہوں یہ اسی کی مستحق ہیں ان پریوں کے ساتھ کھیلنے کے بعد میں انہیں مار ڈالوں گا اور تم روز پریوں کی ملکہ ہوگی تم اور میں اس جنگل پر حکمرانی کریں گے ٹھیک ہے آپ کو وہی ملتا ہے جس کے آپ مستحق ہوتے ہیں مجھے جنگل سے لاپ مارنے کے بعد تمہیں یہی توقع کرنی چاہیے تھی مجھے افسوس ہے پلیز میرا ویٹ کرنا اس وقت میں اس کی محالفت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ پہرے پہ ہوگا اور تمہیں بچانا مزید مشکل ہو جائے گا اس رات روزہ گلاب پریوں کو بچانے کے لیے چھپ کر وہاں پہنچیں اب تم یہاں کیوں آئی ہو اگر مجھ کے کوئی الزام لگانا ہے تو بعد میں لگا لینا اب خاموش رہو اور پہلے مجھے تمہیں بچانے دو روزہ نے آکس کے پاس چابیاں دیکھی اور آہستہ سے انہیں نکال لیا جب روزہ نے دروازہ کھول دیا تو اچانک کسی نے اسے مارا آکس کا سردار نمودار ہوا اس نے کہا روزہ میں یقین سے جانتا تھا کہ تم مجھ سے کوئی گڑ بڑ کروگی اگر تمہیں ان کے ساتھ ہمدردی ہے تو تم بھی ان کے ساتھ چلی جاؤ اس نے روزہ کو پنجرے میں بند کر دیا روزہ بری طرح زخمی ہوئی تھی وہ سو گئی اگلی صبح جب وہ جاگی تو اسے تکلیف نہیں ہو رہی تھی گلاب کی ملکہ نے آہستہ سے کہا میں نے تمہارے ذہن کو ٹھیک کرنے میں تمہاری مدد کی ہو مجھے افسوس ہے ملکہ سب سے بہت معذرت میں بہت بے وکوف تھی میں نے نتیجے کے بارے میں بھی نہیں سوچا روزہ ولتیاں ہمیں سے ہوتی ہیں معافی تو ہمیں مانگنی چاہیے ہم نے آپ کو غلط سمجھا اور الزام لگایا ایک رہنما کی حصیت سے مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے تھی مگر اپنے غصے کی وجہ سے میں نے تمہیں یہ جگہ چھوڑنے پر مجبور دیا ہمیں آج ہونے والی چیزوں کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی تم نے نہ صرف ہم پہ الزام نہیں لگایا بلکہ ہماری مدد کے لیے یہاں واپس آئی میں تمہاری بہت مشہور ہوں باقی گلاب پریوں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ روزہ سے موفی مانگنے آئے مجھے اپنے لفظوں پر افسوس ہے جن کی وجہ سے تم اپنا کنٹرول کھو بیٹھی مجھے بھی افسوس ہے مجھے بھی ہم بہت شرمندہ ہیں اچانک روزہ نے پنجرے کو توڑنے اور جنگل سے باہر آکس کا پیچھا کرنے کا منصوبہ بنایا ٹھیک ہے گلاب پریوں ہمیں اس جنگل کو واپس لینا ہے میرے پاس ایک منصوبہ ہے لیکن مجھے مدد کی ضرورت ہے اس نے زور سے دو بڑے آکس کو چھیڑا تاکہ وہ غصے سے پنجرے کے قریب آئیں روزہ اس وقت تک انتظار کرتی رہی جب تک کہ دو آکس نے وہاں رکھی بیل کے اندر قدم نہیں رکھا پھر اچانک اس نے بیل کو سپ کیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے ککرا جائیں پھر اس نے چاویاں لیں اور پنجرہ کھولا تاکہ ہر ایک کو باہر نکلنے میں مدد ملے جب آخری پری بھی پنجرے سے باہر نکل گئی تو آکس کو معلوم ہوا انہوں نے فوراں ہی پریوں کا پیچھا کیا گلاب کی پرییاں فرار ہو رہی ہیں جلدی سے ان کو پکڑیں روزہ نے آکس کو روک لے اور دیگر پریوں سے بچنے میں مدد کے لیے اپنی کانٹے دار پہنیوں کا استعمال کیا تھوڑی دیر دوڑنے کے بعد روزہ اچانک درخت کی شاہ سے ٹکرا گئی اور گر گئی مجھے دیکھنے دو کہ تم کہاں تک جا سکتی ہو تمہیں میرا ساتھی ہونا چاہیے تھا لیکن تم نے اسے ٹھکرا دیا روزہ سردار کے جواب میں پرسکون رہی کیا تم لوگ مجھے واقعی ایک دوست یا بے وکوف سمجھتے ہو تمہیں بس فائدہ اٹھانا تھا یعنی تمہیں پہلے ہی احساس ہو گیا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے میں نے اب زندگی کا جنگل لے لیا ہے تمہیں جنگل کبھی نہیں ملے گا تمہارا تعلق کالی دلدل سے ہے تو تم ہمیں یہاں سے کیسے لکا لوگی کر اسے احساس ہوا کہ کانٹے دار ڈالیاں زمین میں جکڑی ہوئی ہیں روزہ نے اسے بات کرنے کا ارادہ کیا تاکہ اس کے پیروں کے نیچے اس کے پیروں کو ڈھاپ لیں زمین پر بطلی کانٹوں والی ڈالیاں دیکھ کر سردار بہت ہسا تو کیا تم مجھے شکست دینے کے لیے ان چھوٹے کانٹوں کو استعمال کرنے جا رہی ہو ہاں ہاں لیکن اب یہ چھوٹے نہیں رہیں گے گلاب پریوں وقت آ گیا ہے گلاب پریوں جو اس سے پہلے درختوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں روزہ کے سگنل پر ایک دم نمودار ہوئی انہوں نے اپنے اختیارات سے سردار کو کانٹوں میں ڈال دیا اور وہ بڑی تیزی سے بڑھنے لگے ان سب کو میرے لئے پکڑو آکس نے پیچھے لڑنے کی کوشش کی لیکن کانٹے دار ڈالیاں بہت مضبوط تھی انہوں نے جلدی سے آکس کے گرد اپنے آپ کو لپیٹ لیا جس کی وجہ سے وہ درد سے چھپ اٹھے انہوں نے جتنی بھی جدو جہت کی وہ ان مضبوط کانٹوں کو توڑ نہیں سکتے تھے روزہ نے کانٹوں کو جادوی گیٹ پر لانے کے لیے کانٹوں سے جوڑ توڑ کیا اور انہیں جنگل سے باہر بھینک لیا پھر اس نے جادو کے گیٹ پر مہر لگا رہے پریاں خوشی سے چھپیں جب انہوں نے آکس کا پیچھا کیا آؤ گلا پریوں ہمارے پاس ایک اور کام بھی ہے کانٹے والی بیلوں کو کنٹرول کرنے کا کام پھر گلا پریوں نے ایک ساتھ پورے جنگل کو دوبارہ بہار کیا جب وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتی تھی تو روزہ کو بہت خوشی محسوس ہوئی روزہ مجھے تمہاری مدد چاہیے ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں اس کے فورن بعد ہی جنگل کو پہلے کی طرح خوبصورتی سے زندہ کر دیا گیا ان کی زندگی جاری رہی اور ایک دن وہ نئی پیدا ہونے والی روز پری کا استحبال کرنے کے لیے پورانے گلاب کے درخت پر جمع ہوئی اب سے میں تمہیں آزادی دیتی ہوں بدلے میں تمہیں میرے ہر اکم کی تعمیل کرنی مہنی ٹھیک ہے میڈم یہ تھا ویل ایک ہوشیار لڑکا جو اپنی کہانیوں کے ذریعے دوسروں کو خوش کرنے کا طریقہ جانتا تھا اس کا کوئی خاندان نہیں تھا لیکن وہ گاؤں والوں کو اپنا خاندان سمجھتا تھا کیونکہ انہوں نے اس کی بہت زیادہ مدد کی تھی اگرچہ وہ جوان تھا ویل کسی پر انحصار نہیں کرنا چاہتا تھا لڑکے نے دلچسپ کہانیاں بنا کر اور ریسٹوران میں جا کر کھانے کے دوران اپنی رقم کمائے گئے اس کے باوجود جب بھی اس نے دوسرے بچوں کو خوشی خوشی اپنے والدین بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ دیکھا تو وہ بہت افسردہ ہو جاتا ایک دن وہ لڑکا نئی کہانیوں کے لیے کسی تاثر کی تلاش میں جنگل میں چلا گیا اس نے وہاں ایک عجیب لڑکی کو دیکھا جب بھی وہ اسے دیکھنے کے لیے سر مورتا چھوٹی بچی چھک جاتی جھانتی اور شرمیلے بن کا مظاہرہ کرتی سب ٹھیک ہے چھوٹی بچی کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے ویل نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا یہ کچھ بولتی کیوں نہیں تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو تمہارے ماں باپ کہاں ہیں تمہارے ماں باپ نہیں ہیں تم اتنی چھوٹی ہو یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ میں تمہیں گاؤں لے جاؤں اور تمہیں گاؤں والے پسند نہیں ہیں تمہارا کوئی گھر ہے چلو کم از کم تمہارا گھر تو ہے یہ کچھ سکے لو ہو سکتا ان کی ضرورت پڑ جائے تمہیں اگر تمہیں برا نہ لگے تو ہم بہن بھئی بن جائیں مجھے معلوم نہیں تمہارا نام کیا ہے تو میں تمہیں ایوہ کہہ کر پکاروں گا یہ شاہ ہے دوسرے سے بات کرنا میں ہماری مدد کرے گی اگر تم مجھے ڈونڈنا چاہو تو اسے اپنے ٹوپی پہ لگا لو میری نانی نے مجھے واپس بلا لیا پھر ملیں گے پھر ملیں گے بلکل اسی طرح ہر صبح وہ واقف چٹان کو تلاش کرنے کے لیے جنگل میں جاتا جہاں اس کی پہلی ملاقات ایوہ سے ہوئی تھا آہستہ آہستہ دونوں اصلی بہن بائیوں کی طرح قریب ہو گئے تم ٹھیک ہو ہاں کوئی مسئلہ نہیں میں تمہاری آواز سن سکتا ہوں اندر یہ تم نے کیسے کیا میں سفورہ جپنیٹا کی روح ہوں کہا جاتا ہے کہ میں ہزار سال کی ہوں لیکن حقیقت میں میری یاد داشت بلکل چھوٹی بچی جیسی ہے یہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے میں انسان پر ساتھ باگ پیت کر سکتا ہوں شاید تم گفتدہ ہو کہ میں انسان نہیں ہوں ایسی خاص بہن سے بہتا کون ڈرتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ میری کہانی سے متاثر ہو ہا 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 میں تمہیں ایک جگہ لے جانا چاہتی ہوں میری نانی یقیناً تمہیں پسند کرے گی وہ ایسی خوبصورت نواسی کو حاصل کرنے پہ بہت خوش ہوگی اس جگہ پہ تو بہت ساری عجیب و غریب چیزیں ہیں یہ سب میری دادی کی ہیں وہی ہیں جو اس دنیا میں مجھے لائیں وہ وہ ایک جادو گرمی ہے یہ ایسے تمہاری کہانیوں میں پکر نہ کرو وہ میری ساتھ بہت اچھی ہے یہ ہے میری دادی سبہر بخیر میڈم میں ایوہ کا دوست ہوں بہت اچھے انٹی ایجی میڈیسن کی تحقیق کے لیے اتنے سالوں بعد آخر مجھے گمشورہ جوز مل گیا میں نے تمہیں بنایا جو بہت صحیح فیصلہ تھا تم اسے صحیح وقت پر یہاں لائی ہو بعد میں میرے پاس مزید بچوں کو لانا میں تمہیں بہت انام دوں گی آؤ میرے ساتھ تم میری ضرورت کی دعا ہو تم کیا کرنا چاہتی ہو تم بریڈ تم کس چیز کا انتظار کر رہی ہو پکڑو اسے باب جاؤ میں اپنے دوستوں سے کہوں گی وہ تمہاری رہنمائی کریں کیا تم مجھے تکلیف دینا چاہتی تھی میں معافی چاہتی ہوں میں واقعی نہیں جانتی تھی وہ ایسا کریں گی دوڑو ویل مجھے جانے دو میں نے تمہیں اتنے لمبے ارسا تک پالا ہے تم مجھے دوکہ گیسے دے سکتی ہو سپیرٹ ایوہ کی مدد سے ویل نے آسانی سے اس جنگل سے نکلنے کا راستہ تلاش کر لیا اس دن سے لے کے اب وہ ایوہ کی تلاش نہیں کرتا تھا لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک تکلیف دے احساس ہوتا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ آیا اسے ایوہ پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں اور ساتھ ہی ایوہ نے ڈائن کے لیے کیوں کام کیا لیکن وہ اس کے خلاف ہو گئی اور اسے جانے دیا مجھے کیا کرنا چاہیے کچھ دن کے بعد گاؤں میں گمشدگی ہو گئی میرا بیٹا غائب ہے میری بیٹی بھی غائب ہے کیا آپ نے میرے بچے کو کہیں دیکھا ہے وین بچے یہاں ہیں میں نے تمہیں بہت بھولایا لیکن تم کہیں نہیں دیکھتا ہے کیا بچوں کو بچانے کا کوئی طریقہ ہے شاید آگ مصیب ہو گی آگ تمہاری مدد کرے گی سب سنیں میں جانتا ہوں بچے کہاں ہیں چلو بچوں کو بچانے کے لیے جلدی کرو وہ خطرے میں ہیں مشلیں لانا یاد رکھنا یہ رہا کیا ہو رہا ہے کسی نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کو آگوا کر کے یہاں لیا گیا ہے ہماری بیٹیوں کو بھی یہاں پہ کوئی بھی نہیں اندر آکے چیک کر دو دروازہ کے پیچھے ایک چھوٹی سی لڑکی ہے میری بیٹی لیکن جادو گرنی چیز تھی جس میں ایک جادو کیا اور تمام بین گناہ لوگوں کو ان کی جگہ سے دور کر دیا پشتسمتی سے کوئی بھی زخمی نہیں ہوا تھا میں نے تمہیں کتنے سال پالا ہے لیکن تم نے مجھے دوکھا دینے کی حمد کیسے کی تمہیں لگتا ہے میں تمہیں سزا نہیں دوں گی اس بیچے کو جس پتنے کے بعد میں واپس آوں گی میری بیٹی میری بیٹی میں اس بیچے کو بچاتی ہوں ایوہ محتاط رو وددار تم نے مجھے روکنے کی حمد کیسے کی مجھے جانے دو ڈائن نے خود کو آزاد کرنے کے لیے ایوہ کے بازوں کو پسپا کرنے کی کوشش کی تم کر سکتی ہو ایوہ تم کر سکتی ہو ایوہ تم کر سکتی ہو ایوہ 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 دل میں اس جگہ سے نکل گئی تو میں اپنا بدلہ لوں گی تم لوگوں کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا کافی ایوہ رک جاؤ نہیں میں نہیں رکھوں گی وہ سب کو تکلیف لے گی تم ابھی یہی ہو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں میں صرف اکیلی کافی نہیں ہوں ایوہ تم کیا کر رہی ہو پلیز رک جاؤ مستقلی میں حارف کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے یہ واحد راستہ ہے پلیز رک جاؤ مجھے اکیلہ مت چھوڑ کے جاؤ مجھے تمہیں جاننا اور تمہاری بہن بننا ایک بڑے عزاز کی بات ہے مجھے امیدہ میں نے بھی تمہارے لیے پلفہ چھوڑا ہے وہ تمہارے سفر کو جاری رکھنے میں تمہاری مدد دے گا مجھے تمہاری کہانیاں پسند ہیں آؤ مل کر مزید نہیں کہانیاں بنائیں اور اس کے بعد سے لوگوں کو اب بری جادو گرنی کے خطرے کے بارے میں فکر کی ضرورت نہیں تھی بعد میں ویل ایک باصلاحیت اور مشہور کہانی سنانے والا بن گیا اس کتاب کے اندر ویل کی تمام یادیں محفوظ ہیں ہو سکتا ہے یہ میری آخری کہانی ہوگی میں اگلی نسل کو تخلیق کرنے دوں گا ایوہ پریوں کی کہانی کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے موسیقی وین پھر ملیں گے ایوہ واہ ایوہ ایوہ ایوہ